اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں اب کچھ سوالات مجھ سے بار بار پوچھے جا رہے ہیں جن کا آنسر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دے دوں گا سب سے پہلے تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نیکس لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کب کنڈکٹ ہوگا اب تمام سٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ تین اکتوبر کو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ ایڈیو کی طرف سے کنڈکٹ ہو رہا ہے لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ اور لاؤ گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں تین اکتوبر کو تو جو سٹوڈنٹس دس سبتمبر کو اپلائے کر چکے ہیں وہی صرف تین اکتوبر کی ٹیسٹ میں اپیر ہو سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ لیٹ فی سبمیٹ کروا کے ہم جو ہے وہ تین اکتوبر کے ٹیسٹ میں اپیر ہو جائے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے اس طرح کی کوئی پالیسی ایچ ای سی کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکس لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کا اب نیکس لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کب ایکسپیکٹڈ ہے آپ تمام لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں پریویس جو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں ایچ ای سی کی طرف سے کہ سال کے بلکل آغاز میں ہی لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوری کے جو ہے وہ سٹارٹ میں لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیا جائے گا اس کی ایڈورٹائزمنٹ میبھی دسمبر کے لاسٹ میں آ جائے اور ہو سکتا ہے اگر دسمبر کے لاسٹ میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی تو یہ جنوری کے بلکل جو ہے وہ سٹارٹ میں آپ کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ شیئر کرتے ہیں اب اگر جنوری کے سٹارٹ میں ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو یہ ایک مہینے کے بعد کنڈکٹ ہوگا یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جنوری میں لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ اٹیمٹ کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں کب جائیں گے کیونکہ تمام کی تمام یونیورسٹیز کا کرائٹیریہ یہی ہے کہ آپ کو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے تو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ اگر ہم جنوری میں اٹیمٹ کریں گے فیب میں اس کا ریزلٹ آئے گا تو پھر یونیورسٹیز ہمیں کب ایکسیپٹ کریں گی اس کا آنصر جو ہے وہ آج کی سیوڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو دی لاؤ ایڈمی نے سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ سیریز انٹرڈیوز کی ہے اس سیریز کو تھوڑا سا انٹرڈیوز آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کے تمام کی تمام سبجیکٹس جو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کے آٹھ سبجیکٹ ہیں اس میں سے چھے جو ہے وہ ایم سی کیوز کے سبجیکٹ ہیں اور دو ریٹن پورشن کے سبجیکٹ ہیں تو جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں چھے ایم سی کیوز کے ان کے جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ سے ٹیسٹ کنڈک کیے جائیں گے اس سیریز کے اندر ہر سبجیکٹ کے پانچ ٹیسٹ ہوں گے اور سارے ٹیسٹ کو ملا کے ایک ہزار پچاس ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کے ایز ای ٹیسٹ لیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹن پورشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے دو دو ٹیسٹ کنڈک کیے جائیں گے اور پروپر اکیڈمی آپ کو ایک انسٹرکٹر اسائن کرے گی جس کو جو ہے وہ آپ اپنی پروگرس شیئر کر کے ایویٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس سیریز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخری پورشن کی طرف بڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز پھر ایڈمیشن کب آفر کریں گی اگر ہم جو ہے وہ جنوری یا فیب میں لو ایڈمیشن جو ہے وہ اٹیمٹ کرتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز بیستر یونیورسٹیز جو ہے وہ صرف فال میں ایڈمیشن اوپن کرتے ہیں مینز کہ اگست اور سبتمبر کے بعد ہی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ ایسی یونیورسٹیز ضرور موجود ہیں جس طرح انٹرنیسٹ اسلامی یونیورسٹی بہریہ یونیورسٹی قائد آزم یونیورسٹی اور زیبول یونیورسٹیز یہ کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ صرف سپرنگ میں یہ ایڈمیشن آفر کرتی ہیں اب سپرنگ کب سے سٹارٹ ہوتا ہے سپرنگ سٹارٹ ہوتا ہے جنوری سے لے کے کہہ سکتے ہیں کہ اگست تک تو اس دورانیاں میں یہ یونیورسٹیز ایڈمیشن آفر کرتی ہیں اگر آپ وہ سٹوڈنٹ ہے جس طرح کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں منسن کیا ہے کہ جس کے مارکس اچھے ہیں اور لو ایڈمیشن ٹیسٹ وہ نہیں دے پایا تو آپ کو انتظار کرنا ہے نیکس لیٹ کا لیٹ اٹمٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان یونیورسٹیز کا روح کرنا ہے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کی تمام کی تمام کنفیئنس کلیر ہو گئی ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کوئی بھی سوال ہے تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کانٹیک کر کے آپ ہمارے کاؤنسلر کے ساتھ انٹیج آ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ